ایچ بی ایل پی ایس ایل لائن میں زور کے جوڑ پہلے میچ میں پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹر زامنے سامنے ظلمی کا ٹارس جیت کر فریلڈنگ کا فیصلہ آج دوسرا ٹاکرا کراچی کینگز اور ملتان سلطانز کے درمیان ہوگا وفاق میں اتحادی حکومت بنے گی شہباز شریف کو اتحادیوں کے ساتھ کام کا تجربہ ہے حکومت سازی کے حوالے سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی خویدہ آصف کی پریس کانفرنس کہا مولانا فضل الرحمن ہمارے دلوں سے دور نہیں ہوئے خیبر پختون خام دھاندلی سے فائدہ اٹھانے والوں کے ساتھ مولانا کا اتحاد سمت سے بالاتر ہے لیگی رہنما نے کہا کمشتر کا ضمیر بیچین تھا تو پہلے بولتے خاموش کیوں رہے سابق کمشتر راول پنڈی کا بیان نو مائی پارٹ ٹو ہے نگران حکومت ریاست سیاست اور فوج کے خلاف سازش کرنے والوں کو روکے ورنہ یہ پاکستان کا بڑا نقصان کریں گے مسلم اگنون کے رہنماوں کی پریس کانفرنس دعویٰ کیا کہ لیاقت چٹھا پریس کانفرنس سے پہلے اسلام اقبال سے ملے ان کا پی ٹی آئی سے رابطہ ثابت ہو چکا ہے آر پیو راول پنڈی سید خورم علی پندرہ روز کی چھٹی پر میرونہ ملک چلے گئے ترجمان کے مطابق دو مارچ کو واپس آئیں گے آر پیو کا اضافی چارج سی پیو کے سپرد کر دیا گیا انتخابات میں مبینہ دھانڈلی کے خلاف ملوچستان میں چار جماعتی اتحاد کی پہیا جیم حرطحال کوئٹا پشین چمن لورالائی یوب شہرہ بن مسافروں کو مشکلات کا سامنا خیبر پختونخواہ کا حق لیں گے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر چلیں گے نامزد وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کی صحافیوں سے گفتگو کہا مخصوص نشستیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کل عدالت میں درخواست دائر کریں گے وزیرعالہ بلوچستان کون ہوگا پارٹی فیصلہ کرے گی پی پی رہنما سرفراز بکٹی کی پریس کانفرنس سربلن جوگیزائی کا آختر مینگل پر کرپشن کا الزام کہا آختر مینگل کو عوام نے مسترد کر دیا خیبر پختونخواہ کے میدانی لاغوں میں بارش بالائی مقامات پر برف باری لواری ٹاپ کمرات لواری ٹرنل کے طرف چار انچ برف پڑی اسلام آباد میں بادلوں کے ڈیرے ہلکی بارش سے موسم سہانہ ہو گیا اور کراچی میں عدبی میلے کا تیسرا اور آخری روز لٹریچر فیسٹیول میں گیارہ کتابوں کی رونمائی کی جائے گی مشاعرہ پرفارمنگ آرڈ کا مظاہرہ دن کا اختتام قوالی کے ساتھ ہوگا موسیقی 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 موسیقی